پریگننسی کا ساتھویں مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سارے الگ الگ اچینجز بوڈی میں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ساتھویں مہینے میں کون کون سی ٹیپس لینے چاہیے کون سی ڈائٹ لینے چاہیے اور کون سی ارسے کام ہے جو اب تک آپ نے نہیں کیے ہیں ساتھویں مہینے سے شروع کر لینے چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ہیلو فرنس ویلکم ٹو گانی ڈسکیشن کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں خیاریت سے ہیں تو فرنس ساتھویں مہینے تک آپ کا بیبی بم کافی ہاتھ تک بڑھ چکا ہوتا ہے اب آگے جو تین مہینے ہیں ان میں اور بھی زیادہ بیبی بم کا سائز بڑھے گا کیونکہ بیبی کی گروہ بہت تیز سے ہوتی ہے بیبی کا ویڈ بڑھتا ہے تو فرنس اگر آپ نے اب تک فولو آپ لیے ہیں چیک اپ آپ نے کروایا ہے اور آپ کی ڈکٹر آپ کا کوئی بیبی کا ویڈ کم بتا رہی ہے تو یہی ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی کیئر سے اپنی ڈائیٹ سے اپنے بیبی کا جو ویڈ ہے وہ منٹین رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور بھی پرابلم ہے جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر کی یا شوگر وغیرہ کی تو ان کو بھی کنٹرول رکھنا ہے تاکہ ڈیلیوری کے ٹائم تک آپ میں کوئی بھی مشکل نہ ہو آپ کو کوئی ایشیو نہ ہو ٹھیک ہے تو فرنس ان تین مہینوں میں آپ نے جس بات کا بہت زیادہ خیال لگنا ہے وہ یہ ہے کہ بیبی کا ویڈ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے بیبی کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ مضبوط ہو رہی ہی ہوتی ہیں اور اس کی برین ڈوائٹمنٹ بہت تیزی سے ہوتی ہے تو ایسے میں آپ نے اپنے ڈائیٹ میں کیلشم کو ضرور ایٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا وائٹمنٹ ڈی کا ٹیسٹ کروانا ہے اگر وائٹمنٹ ڈی کی کمی ہوگی تو آپ کی بوڈی میں کیلشم ابزورب نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ اور آپ کا بیبی دونوں کمزور رہ جائیں گے اس کے علاوہ اس منت میں بیبی کی برین ڈوائیٹمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے اس لئے برین فوڈ جیسے کہ والنٹ ہیں ہر پتے والی سبزیاں ہیں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں اس کے علاوہ آپ نے اپنی امیونٹی پر غور کرنا ہے اپنی امیونٹی کو ٹھیک رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ بیمار پڑ گئیں تو آپ کی نیوٹریشن جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے آپ کو بخار ہو جاتا ہے جو کہ بیبی کے ہیلتھ پر نیگٹیو ایمپلیکٹ ڈال سکتا ہے اس لئے آپ امرود، کھٹے پھل، سنترے اور نیبو پانی بغیرہ کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ بیمار نہ پڑیں جنگ فورز آپ نے پوری طرح سے اوائٹ کرنے ہیں اور ہیوی میل آپ نے ڈینر میں نہیں لینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اب تک واق نہیں کر رہی ہیں پیدل نہیں چل رہی ہیں یا پھر اگر چل رہی ہیں اور آپ سوچ رہی ہیں کہ اب واق وغیرہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو ایسا آپ نے بلکل نہیں کرنا ہے واق آپ نے لازمی کرنی ہے پیدل آپ نے ضرور چلنا ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ نومر ڈلیوری کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے آپ کے مسلس کو ریلیکس کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو سٹریس فری بھی کرتا ہے اور آپ کے بلڈ سرکولیشن بھی اس سے اچھی ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے واقع دیلی کرنی ہے روٹین سے کرنی ہے اور آپ نبا کرتے واقع اپنے پاس ایک پانے کی بوتر رکھ لینی ہے اور اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے ساتھے مہینے سے آپ کے جو ڈسکمفرٹس ہیں وہ بھی تھوڑی زیادہ ہو جاتے ہیں بیبی بم کا سائز زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں چلنے بھیننے میں یا کوئی بھی کام کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس لئے آپ نے جب ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کرتے وقت جو مٹنٹی پیلوز ہوتے ہیں ان کا یوز کھنا ہے یہ ایک بہت اچھا اپشن ہوتا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ ریلیکسیشن ملتی ہے کیونکہ اگر آپ کی سنگل پریگننسی ہے پھر تو اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی ٹوین پریگننسی ہے یا ملٹیپل ایسے پریگننسی ہے تو آپ کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یہ مٹنٹی پیلوز ہیں وہ آپ کا پوسچر بہت اچھے سے رکھتے ہیں اور آپ کو سونے میں بہت زیادہ آسانی کرتے ہیں اور آپ کی بوڈی بہت زیادہ ریلیکس رہتی ہے ساتھویں مہینے سے آپ نے بیبی سے بات کرنا شروع کر دینا ہے ساتھویں مہینے کے بعد سے بیبی کی برین ڈویلپنٹ بہت تیز سے ہو رہی ہے اگر آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گی تو آپ کی بونڈنگ بھی بیبی کے ساتھ اچھی ہوگی آپ سٹریس فری رہیں گی اور آپ کے بیبی کی جو برین ڈویلپنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی آپ کا بی بہت اچھا ریسپونڈ دے گا تو فرینز یہ تھی کچھ باتیں امید ہے کہ ان کو فولو کر کے آپ اپنی پریگننسی کے آنے والے مہینے بہت ہی اچھے کر لیں گے اور آسانی سے آپ کا یہ ٹائم پیڈر گزرے گا تو فرینز ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ بکس میں اپنا پیار اور اپنی پریئرز مجھے ضرور دیجئے گا تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ